بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور شاد آباد رکھے جی ویورز یہاں دیکھیں میں نے سلیف کا یہ دزائن بنایا ہے بہت ہی پیارا سا اور خوبصورت سا اس طرح سے دیکھیں کف لگا کے اس کے اوپر میں نے لوب سٹوری سے دزائنی کی ہے جو کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی پیارا سا یہ کف کا ڈزائن جو بن گیا ہے بازو کے کپڑے پر سلائی والی چونس ڈال کر اس کے ساتھ میں نے یہ کف اٹیج کیا ہے اور اس طرح سے لوب سٹوری کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فلاور سے بنا کر اوپر لگا دیے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت رکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں ہمیں چاہیے لوب سٹوری اور یہ ہے ہمارے کف کی پٹی اس کو ہم اس طرح کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیں گے یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو آئرن کر لیں گے اچھی طرح سے جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت پسند آئے گا یہ ریزائن آپ بنانا سیکھ لیں گی اس طرح سے ہم نے دونوں طرف سے سلائی کا کپڑا چھوڑ کر کٹنگ کر لینی ہے اب ہمیں چاہیے دوری تو ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہلے جو ہم نے درمیان میں بڑی دوری لگئی ہے اس طرح سے یہاں دیکھیں اور سائٹ پہ چھوٹی دوریاں لگئی ہیں ان کی کٹنگ ہم کر لیں گے درمیان والی دوری ہے وہ ہمیں چاہیے تھری انچ چیویورز یہاں ہم نے تھری انچ کی تین دوریاں جو ہیں وہ کٹ لینی ہے اس طرح سے اور جو دوری ہم نے سائٹ پہ لگئی ہے چھوٹی والی وہ ہم ایک انچ کم رکھیں گے یعنی کہ ٹو انچ کی یہ جو دوریاں ہیں ہماری یہ ہم نے تھری فلاورز تیار کرنے ہیں تو اس کی لئے ہمیں تھری دورگیان جو ہے وہ تھری انچ کی چاہیے اور شکس دورگیان جو ہمیں ٹو انچ کی چاہیے اس طرح سے ہم سکس پیس جو ہے دوری کے وہ ہمیں ٹو انچ کے کٹ لیں گے اور تھری پیس جو ہے دوری کے وہ ہم تھری انچ کی کٹ لیں گے جیویورز یہاں دیکھیں اور اب ہم ایک پیپر لیں گے اس کی ہم چڑائی چار انچ لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ فور انچ چڑائی کے ساتھ ہم نے ایک پیپر لے لیا ہے اور اس کو ہم نے فول کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے یہ فلاور سے بنائے ہیں دوری کے اس کو ہم تیار کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہمیں پہلے اس طرح سے ہم نے چھوٹی دوری لگانی ہے پھر درمیان میں بڑی دوری لگا نہیں ہے اس طرح سے ہم نے یہاں دیکھے دوری کو فول کر لیا ایسے اور جو سلائی والا حصہ ہے جس کے اوپر دوری جب ہم بناتے ہیں تو سلائی نظر آتی ہے وہ والا جو حصہ ہم نے سلائی والا ہے وہ پیپر پر نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اوپر کی طرف ہم نے وہ اپنا جو نیت حصہ ہے وہ رکھنا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ نے یہاں دیکھیں پہلے چھوٹی والا دوری لگا لی ہے اور اسی طرح آپ ساتھ بڑے والی دوری لگا لیں گے اسی طرح سے یہاں دیکھیں اپنے پیپر کے اوپر رکھ کے ہم نے سلائی میں پیر پیر کا یہ دوری جو ہے پیر پیر کی سلائی میں اندر کر کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے اور اس طرح ہم نے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے تینوں دوریاں سٹیچ کر لینی ہے ایک دفعہ آپ دوری کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں پھر اوپر اس طرح سے سلائی لگا لیں اسی طرح آپ دیکھیں ساتھ ساتھ رکھے بلکل آپ نے تینوں دوریاں جو ہیں لگا لی ہیں اب اسی طرح سے ہم تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے پیپر کے اوپر دوسری تین دوریاں جو ہیں وہ لگا لیں گے جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آری ہوگی انشاءاللہ تعالی دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے ہمارا ریزائن بن جائے گا اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ بنا سکتی ہیں بنانے کی کوشش کیا کریں ٹرائی کیا کریں ایک دفعہ نہیں صحیح بنا تو دوسری دفعہ پھر آپ مشین کو بس آپ کوشش کرتی رہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی اسی طرح اچھا صفائی کے ساتھ اور بہت ہی نیٹنیس کے ساتھ آپ کام کیا کریں یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے تینوں فلوورز جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آری ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں اب ہم اپنے یہ جو فلوورز ہم نے ریڈی کیے ہیں اس کو ہم اپنے وہ جو پٹی جس کے اوپر ہم نے بکرم کوچھ پکا لیا تھا یہاں درمیان میں ہم نے ایک سلائل لگا ایک نشان لگا لینا ہے پھر اس کے سائٹ پہ ہم نے دو دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے نشان لگا لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو پیپر لگایا ہے اس کو اس طرح سے پیپر کو نچے کی طرف فولڈ کر کے اور جو ہمارا فلاور ہے اس کو ہم نے اپنے کف کے اوپر رکھ کے اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے جی بیورز آپ دیکھیں grandfather اور سے یہاں پیپر کو ہم نے اس طرح نچے کی طرف فلوڈ کر کے اور جو ہمارے پاس ہمارا دوری کا جو ڈیزائن ہے فلاور بنائے ہوئے ہیں اس کو ہم نے اپنے کف کے اوپر اس طرح سیدھا رکھ کے اسی طرح سے یہ دیکھیں جو بڑی والی پتی ہے اس کو اپنے نشان کے بلکل درمیان میں رکھنا ہے اور اس طرح سے یہاں ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ اب جو ہمارا پیپر ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ڈیزائن ہے جو ہمارے ڈوری کی جو ہم نے ڈیزائن کی ہے وہ اس طرح سے ہمارے کف کے ساتھ یہاں دیکھیں اٹیچ ہو گئی ہے اور بہت ہی یہاں دیکھیں پیاری سی خوبصورتی کے ساتھ اور ایزی طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے برابر رکھ کے لگا لیا ہے اب ہم اس کے جو نیچے کپڑا فولڈ کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے سائیڈ پہ ہمیں ایک بٹن چاہیے ہم نے اپنے کف کو اوپن رکھنا ہے تاکہ ہمیں وضع کرنے میں آسانی ہوں یہاں اس طرح سے ہم نے ایک سائیڈ پہ لوپس کی جو دوری ہے اس کو فولڈ کر کے لگا دینا ہے ایک سائیڈ پہ پھر دوسری طرف ہم اس کو بٹن لگا کے اس طرح سے اپنے کف کو بٹن کے ساتھ بند کر لیں گے یہاں دیکھیں اب ہم نے جو اندر فولڈ کرنے والا کپڑا ہے اس کو ہم نے یہاں نیچے رکھ کے اور یہاں ہم نے کنارے کنارے پر سلائل لگا دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے جو کپڑا نیچے والا ہے اس کو رکھ کے اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اوپر سے سلائل لگا لینی ہے سائیڈ کی سلائل ہم بعد میں لگائیں گے پہلے ہم اس طرح کف کے اوپر یہ جو سلائل ہے اس کو لگا لیں گے اس طرح سے جی ویورز میت کرتی ہوں آپ کو سمجھ آری ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے آپ نے اس کو سٹیچ کرتے ہوئے اپنے کف کی جو ڈیزائنگ ہے وہ تیار کر لینی ہے یہاں دیکھیں اب آپ بہت ہی صفائی کے ساتھ بہت ہی پیارا سا یہ دیزائن دیکھیں اس طرح سے نیچے بھی کپڑا ہمارا داگیا ہے اندر کی طرف فولڈنگ کا اب ہم اپنے بازو کو سلائل گا کے دار لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم نے پہلے سائیڈ پہ اس طرح سے ہم نے باریک سی فولڈنگ کر دینی ہے یہاں دیکھیں اس طرح سے کف والی جو ہمیں کف پھلا چاہیے سائیڈ سے تو یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا چوک سب نالیں گے اسی سلائل کی مدد سے یہاں دیکھیں اسی طرح سے ہم نے دونوں اپنے بازووں کو سائیڈ سے اسی طرح سے باریک فولڈ کر دینا ہے یہاں میں نے چار انچ کا کپڑا جو ٹک لگایا ہے وہ میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اب یہاں ہم نے اپنی مشین کے بخیوں کو بڑھا رکھیں اور یہاں ہم نے پیر پیر کی دو سلائیاں لگانی ہیں اس طرح سے چیوی ورڈز ہی طرح سے ہم نے دو سلائیاں لگا کے بڑے بخیے کے ساتھ تو اپنی کف کے لیے اپنے بازو کی یہ جو ہے چونٹس تیار کر لیں گے ہم یہاں دیکھیں د 있으니까 ہم نے دو دھاگے جو ہیں اس طرح سے کھینچ کے یہاں ہم نے اس طرح سے چونٹٹا دینی ہے اور یہاں خیال رکھیں اپنے gemeinsاء دھاگے کو دھاگے کو کھینچنا ہے پیاری سی چونٹ آپ سیٹ کر لیں اور یہاں ہم نے اپنے کف کی اس طرح دیکھیں برابر رکھ کے اس طرح سے آپ سائز کر لیں بلکل کف کے برابر ہمارا یہ جو بازو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم نے آپ چونٹ کے اوپر اپنے کف کو رکھ کے سلائی کر لینا ہے یہاں اس طرح سے امید کرنی ہوں آپ کو سمجھ آری ہوگی انشاءاللہ یہاں دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کو اپنے بازو کے اوپر رکھ کے اس طرح سے سٹچ کر دینا ہے اب ہم سائیڈ بڑی جو سلائی ہے وہ لگا لیں گے یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو اپنا ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اس طرح اوپر کی طرف ایسے فول کر کے اور سائیڈ پہ جو ہے ہمارا کف کی سائیڈ پہ ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اوپر والا کپڑا بھی نیچے کی طرف فول کر دیں اور جو نیچے ہے ایکسٹر فیبرک اس کو بھی اوپر کی طرف فول کر کے آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہاں دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف سے ہم نے اسی طرح سے سٹچ کر کے پھر جو کپڑا ہے اس کو نیچے کی طرف فول کر دیں اور یہاں دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہمارا جو ریزائن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو آپ آئیرنڈ کریں اور یہاں دیکھیں آپ نیچے یہ جو ہم نے سلائی چونٹ کے لیے سلائی لگائی تھی بڑے بخیے کی وہ ہم ادھر لیں گے اور یہاں دیکھیں ہمارا جی یہ دیزائن بہت ہی پیرا سا بن کر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیچے سے آپ چاہے تو رپائی کر سکتی ہیں چاہے تو آپ یہاں اس طرح سے سلائی لگانے میں نے اسی طرح سے سلائی کر دیا ہے جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی مجھے آپ مٹ میں بتائیں میں آپ کو بتا دوں گی پھر سمجھا دوں گی یہاں دیکھیں یہ بہت ہی پیارا سا ہمارا جائن بن کر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا جی ویورز اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیز ڈائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جی ویورز جی ویورز دوبارہ ملتے ہیں نئے ریزائن کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ